السلام علیکم دوستو میں ہوں اسلام عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں گلف ایکسپرٹ دوستو آج کی ویڈیو ہاؤس ورکر کے حوالے سے ہے یعنی جو لوگ یہاں پر گھروں میں کام کرتے ہیں کمپنی میں نہیں تو دوستو اس ویڈیو کا آخر تک ضرور دیکھیں اس سے آپ کو معلومات میں اضافہ ہوگا اس ویڈیو کی بہت سارے لوگوں نے ریکویسٹ کی ہے جیسا کہ آپ کو سکرین شاٹ نظر آ رہا ہوگا ویڈیو کے آخر میں کچھ ضروری باتیں ہیں ان کو بھی ضرور دیکھیں اور سنیں دوستو یہاں پر دیکھا جاتا ہے کہ ایک گھر میں کم سے کم میل اور فیمل ملا کر پانچ چھ سات ورکر کام کرتے ہیں اگر کفیل کچھ پاور فل ہو تو اس سے زیادہ بھی رکھتے ہیں اور ان کو ویزا بھی آسانی سے مل جاتا ہے ویزا نکالنے کا جو پروسس کمپنی کا ہے قریب قریب وہی پروسس اس کا بھی ہے اس کا ویزا اپلیکیشن مینویل یا آن لائن دونوں طریقے سے کر سکتے ہیں جبکہ کمپنی کا مینویل اپلیکیشن جلدی سے نہیں لیا جاتا ہے آن لائن کرنا پڑتا ہے ویزا ریڈی ٹو پرنٹ ہونے کے بعد اس کا بھی تین سو ریال پے کر کے ویزا پرنٹ کر سکتے ہیں ویزا پرنٹ ہونے کے بعد لوگ اپنے اپنے ملک کے رول کو فولو کرتے ہوئے قطر آتے ہیں نیپالی لوگ ہاؤس ورکر ویزا میں نہیں آ سکتے ہیں نیپال گورنمنٹ کی طرف سے اجازت نہیں ہے بڑی مشکل سے لوگ آتے ہیں جبکہ کمپنی میں آ سکتے ہیں آنے کے بعد سب سے پہلے میڈیکل ہوتا ہے اس کا بھی چارج کمپنی والوں کی طرح ہنڈرڈ ریال ہے میڈیکل کے بعد فنگر ہوتا ہے اس کے بعد اقامہ لگ جاتا ہے ایک سال کے اقامہ کی فیس پانسو ریال ہے جبکہ کمپنی والوں کی بارہ سو ریال یا بارہ سو بیس ریال ہے انڈیا سے ڈائریکٹ ہاؤس ورکر میں فیمیل کو آنے کی اجازت نہیں ہے اسی لئے وہ لوگ یہاں پر ویزیٹ ویزا میں آتی ہیں اور ورک ویزا میں چینج کرا لیتی ہیں ان لوگوں کا اقامہ لگانے کے وقت نائنٹی پرسنٹ لوگوں کی ورک کنٹریکٹ پیپر یا ایگریمنٹ نہیں بنتی ہے بلکہ کفیل نہیں بناتے ہیں کیونکہ اس کی ضرورت نہیں پڑتی ہے لیکن ایگریمنٹ بنانا چاہیے کفیل سے جب مش انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے اس وقت یہ کام آ سکتا ہے یہاں پر ایک بات اور کلیر کر دوں ایگریمنٹ کے ایکسپیر ہونے کے بعد بھی آپ اپنی مرضی سے چینج نہیں لے سکتے کیونکہ ایگریمنٹ والا رول صرف کمپنی والوں کے لیے ہے اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ سمندر میں کام کرنے والے مزرہ میں کام کرنے والے عزبہ میں کام کرنے والے ان سب کا شمار بھی ہاؤس ورکر کے طور پر ہی ہوتا ہے کیونکہ ان کے اقامہ کے فیس سیم ہے اور ان لوگوں کو گھر جانے کے لیے کفیل کی طرف سے ایکزیٹ پرمیٹ ضروری ہے بگر ایکزیٹ پرمیٹ کے نہیں جا سکتے ہاؤس ورکر یا کمپنی ورکر سب کے لیے ڈیلی آٹھ گھنٹہ ڈیوٹی کا ٹائم رکھا گیا ہے اور ہفتہ میں ایک دن چھٹی ایک ہفتہ میں صرف 48 گھنٹہ کام کا وقت دیا گیا ہے اگریمنٹ میں یہ بات لکھی ہوتی ہے اگر اس سے زیادہ ڈیوٹی کرتے ہیں تو اوور ٹائم ملنا چاہیے یہ قطر کا رول ہے لیکن دیکھا جاتا ہے کہ زیادہ تر لوگوں کو اس سے زیادہ ڈیوٹی کرنا پڑتا ہے اور جمعہ کو بھی فی میل ورکر کو کھانا بنانا گھر کی صفائے ستھرائی کے ساتھ ساتھ کسی کسی گھر میں گھر کے لوگوں کا کپڑا بھی صاف کرنا پڑتا ہے جبکہ بعض گھروں میں کھانا بنانے والے میل ورکر بھی ہوتے ہیں اور ڈرائیوروں کو اپنے کفیل کو ادھر ادھر لے جانا جیسے آفیس یا کہیں اور گھر کے دوسرے لوگوں کو شاپنگ کے لیے لے کر جانا یا رشدار یا کسی تقریب میں لے جانا اس کے بعد بچے اگر اسکول میں ہیں تو ان کو چھوڑنا اور لانا اس کے ساتھ گھر کے اور بھی چھوٹے چھوٹے کام جیسے مارکٹ سے ضروریات کا سوان لانا گاڑی کی صفائی ستھائی کسی کو لانا اور لے جانا گھر کے دوسرے لوگوں کا اقامہ میڈیکل فنگر یہ سب کا چھوٹا چھوٹا کام ڈرائیور کو کرنا پڑتا ہے گھر میں نئے آنے والے ڈرائیور کو کفیل کی طرف سے لائسنس کا بندبست کیا جاتا ہے پورا خرچہ کفیل دیتے ہیں دو سال یا ایک سال کے بعد جب کفیل ایکزٹ پرمیٹ دے تو آپ گھر جا سکتے ہیں چھوٹی کاٹ کر پھر واپس آ سکتے ہیں لیکن اگر چھوٹی میں گھر جا کر واپس نہیں آیا تو دو سال سے پہلے کوئی چانس نہیں ہے دوسرا ویزا ملنے کے لئے بعض لوگوں نے مجھ سے کمپلین کیا ہے کہ دو سال کے بعد بھی ویزا نہیں نکل رہا ہے یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جن کا اقامہ کینسل نہیں ہوتا ہے اقامہ کینسل ہونے کے بعد دو سال کے بعد نیا ویزا مل جائے گا اسی طرح کینسل میں بھی جانے سے دو سال کے بعد نیا ویزا نکل جائے گا اگر کفیل نے انو سی دے دیا تو کسی وقت بھی ویزا نکل سکتا ہے یہ رول فیمیل اور میل دونوں کے لئے ہے اور جب بھی آپ نقل کے فالہ کرائیں گے تو کفیل کی طرف سے انو سی پیپر چاہیے بغیر انو سی کے چینج نہیں ہوگا اسی طرح ہاؤس ورکر کو ہیلد کارٹ کے لئے پچاس ریال جبکہ کمپنی والوں کو ہنڈرڈ ریال لگتا ہے ہاؤس ورکر اقامہ خروج کینسل یہ سب کام مینویل کرا سکتے ہیں جبکہ کمپنی والوں کو آن لائن کرنا پڑتا ہے ہاؤس ورکر کو ابو ہامور میں میڈیکل کے لئے کوئی بھی ڈیٹ پہلے سے لینا ضروری نہیں ہے ڈائریکٹ کرا سکتے ہیں جبکہ کمپنی والوں کو ڈیٹ لینا پڑتا ہے ہاؤس ورکر کو کینسل کرنے کی فیس 20 ریال ہے جبکہ کمپنی والوں کو 50 ریال ہے کمپنی میں کام کرنے والوں کو اگزیٹ پرمیٹ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے جبکہ ہاؤس ورکر کو کفیل کی طرف سے اگزیٹ پرمیٹ چاہیے اسی طرح اقامہ کینسل کرنے کا اختیار کفیل یا کمپنی والوں کو دیا گیا ہے ہم خود اپنا اقامہ کینسل نہیں کرا سکتے ہیں ہاؤس ورکر کو رہنے اور کھانے کا انتظام کفیل کی طرف سے کیا جاتا ہے یہ بات اکثر دیکھنے میں آتی ہے لیکن جبکہ کمپنی والوں کو صرف رہنے کے لیے دیا جاتا ہے کھانا وہ لوگ خود بناتے ہیں کمپنی والوں کے لیے ان کے ایکاؤنٹ میں سیلری دینا ضروری ہے جبکہ ہاؤس ورکر کو زیادہ تر ہاتھ میں دیا جاتا ہے اگر کسی طرح کی کوئی تکلیف یا پریشانی ہو تو بات چیت کر کے معاملہ حل کریں اگر حل نہ ہو تو یہاں کی لیور آفیس یا ان جگہوں سے آپ مدد لے سکتے ہیں جو کہ کفیل اور ورکر کے درمیان اختلافات کو دور کرنے کے لیے اور ان کا حق دینے کے لیے بنایا گیا ہے تو دوستو ہاؤس ورکر کے حوالے سے یہ تھی مختصر جانکاری امید کرتا ہوں کہ ضرور پسند آئے ہوگی اگر پسند آئے تو اس ویڈیو کا لائک کر کے دوستوں کے ساتھ میں شیئر کریں ویڈیو بھی لمبی ہو گئی ہمیں دیجئے اجازت فی امان اللہ